جو میری مجبوری کو سمجھنے والا ہوگا جو میرا اہم سفر اچھے طریقے سے آخری سانس تک چلے گا زہر سی بات پھر میں کرلوں گی تو پہلے آپ نے بہن کی شادی کرنی ہے جی بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری جوان بہنیں انسان لوگوں کے باہر کی نظریں نہیں اچھی ہوتی ہیں میں اس کو کس طرح باہر لے کے جاتی ہوں مجھے بتا ہے ہر طرح کا لوگ بات کر کے چلے جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 وہ معذور ہے کوئی آگے پیچھے نہیں ہے کوئی کام کرنے والا نہیں ہے اب خود ہی دونوں بہنیں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں اور کماری ہیں اور بچوں کو پال رہی ہیں بہت مشکل حالات ہیں جس وجہ سے اب میڈیا کے سامنے آنا پار رہا ہے باقی ہم سٹوری انہیں کی زبانی جانتے ہیں السلام علیکم بہنا بہنا جو آپ کی ساری سٹوری ہے جو آپ کے بہن بھائی آپ کو دیکھ رہے ہیں سامنے کیمرے میں ان کی طرف دیکھ کے ایک دفعہ انہیں تفصیل سے بتا دیں جی تقریباً دو سال ہو چلے میرے ابو کی دیت ہوئی کو اور میری شادی کو چھین سال ہو چلے ہیں اور مجھے ڈیووس ہوئی کو چار سال ہو چلے ہیں میرے پاس دو بچے ہیں تو میں اپنے ابو کے ساتھ ہی رہتی رہی ہوں ابو بیمار تھے ان کی دیت ہوگی ہے میرے سے چھوٹا بھائی ہے وہ معذور ان کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اور اس سے چھوٹی میری سسٹر یہ بھی کبھاری ہے تو یہ ہماری سٹوری ہے خود ہم کام وغیرہ کرتی ہیں دونوں بہنے بچے گھر رہتے ہیں بہت آپ کو بہتا خرچی ہوتے ہیں گھر کے اچھا آج کل مہنگائی جو ہے اروج پہ ہے تو کیسے گزارا ہو رہا ہے ایسی مہنگائی میں بہت مشکل ہو رہا ہے آپ کو بتاتے رہے ہیں بہت ہی مشکل ہو رہا ہے ناظرین سنا آپ نے کہ دونوں بہنے کام کرتی ہیں اور اب کام کر کے گزارا کریں اچھا مجھے بتاتی چلیں کہ اس مہنگائی میں دوہ کی روٹی پوری ہو جاتی ہے نہیں ہوتی تو پھر کیسے گزارا ہوتا ہے بہت مشکل سے ہوتا ہے جو پھر کماتی ہوں وہ گھر کا رینٹی چلا ہوتا ہے اور بجلی لگی ہوئی ہے ہنج بجلی کا چھے زار کبھی آٹھ زار کبھی ساتھ زار بھی لاتا ہے تو کیسے دیتی ہیں وہ وہ چھوٹی سسٹر ہے بس اسی طرح بہت مشکل سے آپ کو بتا رہی ہوتا ہے ہم دونوں سسٹر کام کرتی ہیں تو کبھی فاکے گھٹے ہوں آپ لوگوں نے ہنج ہو جاتا ہے کبھی جدھر کام کرتی ہوں وہ لوگ دے دیتے ہوتے ہیں کھانا وغیرہ کبھی ہوتا ہے وہ نہیں دیتے ہیں اس وجہ سے پھر اچھا مجھے بتاتی چلیں کہ جب والدین زندہ تھے تب کیسی زندگی گزری تھی تو قریبا جب میں آٹھ سال کی تھی ماما میری کی تھی تب کی دیت تو ہی تھی تو باپا میرے مستری تھی تب ہمیں ضرورت نہیں تھی اتنی فیل ہوتی اب جب سے پاپا کی دیت تو ہی ہے بہت ارقین میں نے بہت مشکل ہو گیا گزارہ کرنا ان کے بغیر ناظرین سنا آپ نے والدین کے بغیر زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے پہلے جب والد زندہ تھے تب پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ بھی مشکل ہے یہ بھی مشکل ہے جو والد تھے وہ سارے مشکلیں ختم کر دیتے تھے لیکن اب انہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھی آسان تھا اس وقت یہ بھی آسان تھا جب میرے والد زندہ تھے لیکن اب سب کچھ مشکل ہو گیا ہے اچھا اب جب آپ گھروں میں کام کرتی ہیں وہاں پر مشکلات پیش آتی ہوں گی آپ کو کافی سا آبین دیکھیں سوٹ 8 بجے سے لے کے رات کو 8 بجے تک کسی کے گھر کی ملازمت کرنی کوئی سانگام تو نہیں نہ ہے ہر طرح کی ان کی بات سننی پڑتی ہے ہر کوئی بوری نظر سے دیکھنے والا کون آج کل کے دور میں صحیح ہے کوئی بھول جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں بھی ماں بہنیں ہیں بس ان کو یہی نظر آتی ہے کہ یہ اس طرح کی ہے یہ اس طرح کی ہے لیکن پھر مجبوری کے تحت آپ کو کرنا پڑتا ہے بالکل مجبوری کے تحت کرنا پڑتا ہے دل چاہتے آپ کا اس طرح کام کرنے کا کس کا دل چاہتا ہے اسے کام کرنے کا کسی کا بھی نہیں چاہتا بس مجبوری کو تحت دیکھ کے پھر کرنا پڑتا ہے یہ کام بار ناظرین سنا آپ نے انہیں کی زبانی کہ بھائی جو ہے وہ چھوٹا ہے اور اس کی ٹانگ ٹوٹی ہے ورنہ کیا پتا اس طرح ان بہنوں کو میڈیا کے سامنے آنے کی ضرورت نہ پڑتی انہوں نے بتایا کسی کے گھر کام کرتے ہیں تو ان کے سو طرح کے تانے سننے پڑتے ہیں لیکن پھر برداشت کرنا پڑتا ہے اور آج کل لوگوں کی نظریں بھی نہیں ٹھیک لیکن پھر بھی مجبوری کے تحت اپنی روٹی پوری کرنے کے لیے بچوں کا دودھ پورا کرنے کے لیے ان بہنوں کو کام کرنا پڑتا ہے آپ مجھے بتاتی چلیں کہ جو آپ کے بہن بھائی آپ کو دیکھ رہے ہیں سامنے کیمرے میں ان کی طرف دیکھ کے انہیں بتا دیں کہ کیا آپ ایل کرنا چاہیں گی ان سے کہ کس حد تک کیا آپ کی مدد کریں آپ دیکھ لیں کہ میری جوان بہن ہیں اور میں یہی کہوں کی کہ میرے دو بچے ہیں اور بھائی مزہور ہیں میری حلپ کریں تھوڑی سی اچھا آپ اب مجھے بتاتی چلیں کہ آپ کو تو اب طلاق ہو گئی ہے اب آپ نے آگے کی لائف کے بارے میں بھی سوچنا ہے کوئی مرد کا سہارا ہونا لازمی عورت کے ساتھ ورنہ بہت مشکل زندگی ہو جاتی ہے تو پہلے آپ نے اب اپنی سسٹر کی شادی کرنی ہے اس کے بعد اگر آپ کو کوئی اچھا لگا تو آپ شادی کریں گی دوبارہ جو میری مجبوری کو سمجھنے والا ہوگا جو میرا اہم سفر اچھے طریقے سے آخری سانس تک چلے گا تو ناظرین آپ نے ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنی ہے تاکہ یہ سب سے پہلے اپنی بہن کی شادی کر دیں اس کے بعد یہ اپنے بچوں کے لیے دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہیں کیونکہ اس طرح ایک عورت جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ اس کا گزارہ بہت مشکل ہو جاتا ہے آج کل کے دور میں جتنی مہنگائی ہو گئی ہے ایک مرد کا سہارا عورت کے ساتھ لازمی ہو چکا ہے آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں تاکہ جلدی سے جلدی یہ اپنی بہن کی شادی کر کے اس کے بعد یہ اپنے بارے میں بھی کچھ سوچیں اور آپ مجھے بتاتی چلیں کہ جاتے جاتے ہوں آپ کو کیے کہنا چاہیں گی آپ کی میرے بانے شکریہ میری بہت زیادہ حلب کریے گا میں بہت زیادہ اس چیز سے نہ تنگ ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری جوان بہنیں انسان لوگوں کے باہر کی نظریں نہیں اچھی ہوتی ہیں اس کو کس طرح باہر لے کے جاتی ہوں مجھے بتا ہے ہر طرح کا لوگ بات کر کے چلے جاتے ہیں تو پیس میری حلب کریے گا ناظرین اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی سٹوڈی ہے یا اگر آپ ہماری انجیو میں مستحق حق دار لوگوں کے لئے ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں تو نیچے آپ کو ہمارا نمبر شور ہے اس پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ نے ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنی ہے جتنا مجھ سے ہو سکا انشاءاللہ میں بھی کروں گا جتنا آپ لوگ کر سکتے ہیں اتنا آپ بھی کریں اور اس کے ساتھ مجھے اور ان دونوں بہنوں کو دیجئے اجازت اس امید اس یقین کے ساتھ کہ ان کی مدد ہوگی آپ سب ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ